اب روزانہ رمضان میں بھی آپ دیکھیں اخبارات ابھی بہت تھوڑے واقعات ہیں جن کی خبر اخبار میں چھپتی ہے کتنی بچیاں جن کے ساتھ بدکاری کر کے انہیں روزانہ قتل کیا جارہا کتنے بچے ہیں تو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ کھوج لگائیں ایسا کیوں ہو رہا ہے جو ان کے کرنے کا کام ہے وہاں ان کا قانون بالکل گونگا ہے چھپ ہے خاموش ہے اور وہاں یہ بے بس ہو چکے ہیں کرونا سے روزانہ اتنے بندے پاکستان میں نہیں مرتے جتنے اس حرام کاری بدکاری سے روزانہ مر رہے ہیں تو یہ عجیب لوگ ہیں کہ ایک محض وہمی سی چیز پر ساری انرجی اپنی صرف کر رہے ہیں وزیراعظم بھی اسے پیشے لگا ہوا ہے صدر بھی وہی کام کر رہا ہے پولیس بھی وہی کام کر رہی اور اباں کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے تو یہ ساری قوم مل کے کہ اپنے معاشرے کے ان بیڑیوں کو نہیں پکٹ سکتے کہ جس کی وجہ سے پورا پاکستان ہمارا معاشرہ سب کے لیے وہ ایک چیلنج ہے کہ ایک بدنماد داغ ہیں وہ لوگ کہ جن کا خاتمہ ضروری ہے اور جن سے نجات ضروری ہے چونکہ وہ کام روکنے میں امریکہ خوش نہیں تو اس کے روکنے کی انہیں بھی دلچسپی نہیں نمازوں میں خلل امریکہ کا ایجنڈا ہے اس کے لیے یہ دن رات چلے ہوئے نماز ترابی کی ادائیگی کے لحاظ سے بہت سی مساجد کے اندر پولیس کی طرف سے مسائل کڑے کیے جا رہے ہیں ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں املاک جلائی جا رہی ہوں قتل و غارت ہو رہی ہو تو یہ سائٹ بھی ہو جاتے ہیں یا خاموش تماشائی بن جاتے ہیں اور اب جو ہے وہ مساجد کی صفوں کے اندر تک جا کر یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور یہ دین سے بہت بڑی تصادم کی راہ ان لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے مساجد کے عائمہ خطابہ اور نماز کمیٹیاں اور نمازیوں کے ساتھ مسلسل رمضان میں بھی اگرچہ شیطان باندے گئے ہیں مگر ان کے وہی کرتود ہیں اور یہ تنگ کر رہے ہیں نمازیوں کو بعض جگہ تو جمعے پر ابھی بھی عملاً پابندی ہے زلہ منڈی بہت دین کے کئی مقامات کا مجھے کل پتا چلا کہ یہ جو جمعہ گزرا ہے یہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا یعنی چار پانچ بندے کئی داخل کر کے یعنی اس طرح مانی کی جا رہی ہے یعنی ان کے لیے یہ بات سوچنے کی بات ہے کہ کیوں کسی کا ایجنڈا لے کر ہر طرف چھوٹے بڑے سارے جل بڑے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے جو دیگر مسائل ہیں جو معاشرہ جل رہا ہے آگ لگی ہوئی ہے واقعے میں آگ لگی ہوئی ہے وہاں تو یہ بارٹیل ڈالنے کے ایک معمولی سے کردار کبھی حصہ نہیں اور جو صرف ایک وام ہے کہ بیماری آ جائے گی اس کے لیے یہ کمر بستا ہے اور اتنے کمر بستا ہیں کہ وہاں صدر صاحب بھی جا کے مسجدوں میں چیک کر رہے ہیں کہ کس نے خلا کیا کس نے نہیں کیا پوری تاریخ کے اندر یوں نچلی سطح پر جا کر کبھی بھی کوئی قانون نافذ نہیں کروایا گیا جتنا یہ کروایا جا رہا ہے